انٹریسٹنگلی میں نے ابھی ایک پوڈکاسٹ دیا ڈاکٹر نوشابہ کے ساتھ شیز دی ڈیریکٹریس آف یو ایم ٹی اونر کہہ لیں ڈیریکٹر کہہ لیں ماشاءاللہ ونہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ٹاپک تھا سیلف ایسٹیم آف وومن پہ ویسی ٹاپک تھوڑا سا اس طرف چلا گیا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بچیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں لڑکیوں کو کہ اگر کوئی لڑکا آپ کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تو سمجھ لیں کہ اسے کچھ چاہیے اور وہی جو آپ نے بات کی کہ وہ سنسیر نہیں ہے تو اس پہ عبداللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ہوا اس طرح سے تھا کہ کچھ میرے جونئر سے they were in some sort of a problem ایک لڑکی کہتی ہے کہ میرے صرف کچھ دوست ہیں تو اس میں کون سے مسئلہ بھی لی بات ہے تو میں نے اس سے کہا کہ میں آوٹ رائٹلی اگر اس سے کہہ دوں کہ نہیں تمہاری سوچ غلل ہے تو ابھیسی وہ مائنڈ کرے گی تو what i told her i said کہ you think کہ آپ کے دوست ہیں اور ہو سکتا ہے what you were thinking is okay but the way they think about you is not the same as you were thinking about them مطلب آپ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کا لڑکیوں کا ایک friend circle ہے اور وہاں پہ جس طرح کی feedback مل رہی ہے اور وہاں پہ اگر compliments مل رہی ہے تو وہاں سے آپ کے کسی جالت بات کو لوگ criticize بھی کریں گے لیکن the so called لڑکوں کے ساتھ آپ نے دوستیاں بنائی مئی ہیں وہاں پہ کوئی بھی لڑکا آپ کے کسی بھی بات پہ آپ کے لیے negatively بات نہیں کرے گا ہمیشہ compliment ہی کرے گا exactly میں نے سوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ without any incentive کوئی بندہ بھی اس دنیا میں کام نہیں کرتا کسی نہ کسی امید میں یا کسی نہ کسی خیال کے طور پر ہی وہ لوگوں کے believers اس طریقے سے manifest ہو کے سامنے آتے ہیں اور appreciation سب کو اچھی لگتی ہے جب ہماری کوئی تعریف کرے obviously ہمیں بھی اچھا لگتا ہے لیکن I think کہ red line ہے کہ جب وہ ایسی باتیں کرنے لگے I believe کہ جو بہت personal باتیں ہیں personal تعریف کرنے لگے اور آپ نے جو mention کیا کہ parents کی طرف سے کبھی کبھی توجہ نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے parents نے کبھی appreciate نہیں کیا تعریف نہیں کیا تو باہر کا کوئی بندہ آکے کرے گا opposite gender کرے گی تو obviously attract تو ہوتا ہے بندہ اس طرف یہ بات بالکل ٹھیک ہے virtual relationships وہ بہت common ہو گئے جس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں you guys know better than me اس میں picture share ہوتی ہیں اس میں video calls اور بڑا کچھ ہوتا ہے اور وہ at the end of the day energy بڑی ضائع ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے virtual relationships اتنا start ہونے کی آدم what do you think اس کی ایک تو یہی وجہ ہے کہ loneliness کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے پاکستان میں تو زیادہ تر کوئی کام نہیں ہوتا ہم really busy ہیں کوئی کام نہیں ہے پھر بھی busy ہیں سارا دن جب ہم فون پہ سوشل میڈیا پہ use کریں گے تو اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تو ہونا چاہیے اس پہ تو آہستہ آہستہ پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ میرا وہ دوست بھی کر رہے وہ بھی کر رہے میں ہی نہیں ہوں میں ہی صرف رہ گیا ہوں شاید مجھ میں کوئی کمی ہے یار کر کے دیکھتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ اس چیز کے اندر چلتا جاتا ہے اور اس طرح سے پھر یہ ورچال پہ سارا سوشل میڈیا ہو گیا ہے بنا ایک پورٹن پوائنٹ آپ نے منشن کیا loneliness والا آ جا کے یہی وجہ ہے میں بھی اگر دیکھوں جو ینگسٹر میرے پاس آتے ہیں کانسلنگ کے لیے تو آ جا کے جب مجھے ٹریک آؤٹ میں کرتا ہوں what is the core reason تو وہ یہی ہوتی ہے کہ they feel they are lonely they need someone جو ان کی بات سن لے اور پھر یہ ایک نیچرل بھی چیز ہے کہ opposite gender آپ کو زیادہ وہ دیتا ہے مطلب ایک sympathy کہہ لیں اسے یا بات سنتا ہے زیادہ تو لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنی یوت کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں یہ avenue اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں اوپن کی اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے یہ حلال ہوتی لیکن there are many احادیث even quranic verses which which actually prove کہ مرد اور عورت میں لڑکی اور لڑکے میں ایک اختلاط ہے یعنی کہ ایک difference ہے اور ایک پردہ ہونا چاہیے تو یہ جو virtual relation ہے نا اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ it is so convenient and you are behind the screen کہ اس پہ وہ حیاء اور پردہ ختم ہو جاتا یہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو نا میں نے دیکھا ہے ریال میں شاید اس طرح کی باتیں لوگ نہ کر سکے یا ریال میں اس طرح کئی demands نہ کر سکے virtual میں یہ ہے کہ یا ظاہر ہے they are behind the screen convenient بہت ہے تو so much is going on اللہ معاف کرے ہمیں تو بڑی horrendous stories اب تو بہت extreme پہ cases جا چکے ہیں مطلب ایسی ایسی ہمیں لڑکیوں کے messages آتے ہیں کہ اس کے بعد میری pictures ہیں مجھے ڈر ہے وہ leak نہ کر دے یہ وہ جو سکے میں کیا جا سکے کیا ہے اسے پر پر پیرنٹس کیا کریں اس میں پیرنٹس کیا کریں بچے کیا کریں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ نے بچہ ہے بیسکلی یہ ہے جس طرح بھی ہم لوگوں نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ سوشل میڈیا بیسکلی ایزی ایکسس ہے بہت سے لوگ شاید اس فتنے سے اس وجہ سے بچ جاتے تھے کہ ان کے communication skill اچھے نہیں ہوتے تو وہ چیز ان کے لیے ایک ترہا سا بیسکلی انڈسکائز تھی کہ وہ لوگ اس کے اپنے بات نہیں کر سکتے اب جو ہے ہوتا اس طرح سے کہ they find سوشل میڈیا chatting کرنا is easy for everyone تو وہاں سے وہ بیسکلی chatting سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اگر وہی جس سے آپ chatting کر رہے ہو اسی سے جا کے real life interaction ہوگی تو وہ تب بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتے تو جب آپ کی communication ہی اتنی پور ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک false perception دیوی ہے کہ شاید میرا ایک بہت اچھا relationship چل رہا ہے تو even اگر communication کا برا ہونا تو میں سمجھتا ہوں اس sense میں بھی غلط ہے کہ اگر آپ کا relationship justified بھی ہوتا ہے at least تب بھی آپ کو اپنی communication کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو instead of like being very hard on yourself کہ میرے سے کیوں بات نہیں کی جاری at least انسان اپنے آپ سے تو اس چیز کے بارے میں بات کر کے دیکھے کہ یار میں جس طرف جا رہا ہوں یہ چیز غلط ہے and I should leave that or with the passage of time میرے لیے اس کو چھوڑنا میرے بہتری کے لیے ہی ہوگا بالکل صحیح